مختار میں عبرالحق رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں نیکش نائن یون آج ہم بات کریں گے مختار عباس نقوی کے بارے میں مختار عباس نقوی وہ چہرہ ہے بھاجپا کا جو مسلموں کے لبانے کے لیے اور مسلموں کو آ کر شد کرنے کے لیے بھاجپا کی ایک بڑے چہرے کے طور پر انہیں دکھایا جاتا ہے تاکہ جو مسلم ورگ ہے جو خاص کر کے بھاجپا سے الگ ہے انہیں کسی نہ کسی طریقے سے بھاجپا میں جوڑا جائے اور بھاجپا کا ووٹر انہیں بنایا جائے لیکن کیا مختار عباس نقوی کا بھوش جو ہے اب بھاجپا میں کیسا رہے گا یہ ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں مختار عباس نقوی کا جو کاریکال ہے وہ ختم ہو رہا ہے ساتھ چلائی کو یعنی کے دو دن بعد اور اب مختار عباس نقوی کا راجنیتک بھوش بھاجپا میں رہتے ہوئے کیا ہوگا یہ آنے والا سمیں بتا سکتا ہے حالکہ یہ قیاس آرائی لگائی جا رہی تھی لوگوں کے دوارہ کے مختار عباس نقوی کو اس بار بھی جھارکنڈ سے راجی سوا کے لیے بھیجا جا سکتا ہے بھاجپا کی اور سے لیکن اس بار بھاجپا کے لشت سے ہی مختار عباس نقوی کا نام غائب ہے فیلحال وہ بھاجپا میں ماملوں کے منتری ہے لیکن ان کا جو کاریکال ہے وہ ختم ہو رہا ہے ساتھ جولائی کو اس کے بعد بھی وہ بنے رہیں گے چھ مہینے تک اس پد پر کیونکہ بھارت سمویدھان کے انوچھے چونسٹھ چار کے دوارہ کوئی بھی ایسا نیتا لیڈر جو کسی پد پر ہو منتری کے پد پر اور اگر وہ کسی صدن کا صدس نہ ہے تب بھی وہ چھ مہینے تک اس پد پر برقرار رہ سکتا ہے اس پد پر بنا رہ سکتا لیکن آنے والے چھ مہینے کے بعد کیا ہوگا مختار عباس نقوی کا کیونکہ راج سوا جو بھیجنا تھا انہیں ان میں ان کا نام نہیں ہے اور راج سوا کی لشٹ جو ہیں وہ فائنل ہو بھی چکی راج سوا لوگ جا بھی چکے ہیں اس کے بعد اب مختار عباس نقوی کا کیا ہوگا کیونکہ مختار عباس نقوی لگاتار ایک بڑے چہرے کے طور پر بھاجپا سے جڑے ہوئے ہیں اور آٹل بیاری بھاجپا سرکار میں بھی انہیں سوچنا ایوم پر سارن منترالے ملا ہوا تھا مختار عباس نقوی کی چرچہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں اور بھی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں سترہ سال کی عمر میں جب انہیس سو پچھتر میں آپ آپ کا لگا تھا تب وہ ماتر سترہ سال کی عمر میں جیل گئے تھے انہوں نے اپنا سب سے پہلا چناؤ انہیس سو اسی میں لڑا جو ایودیا سے لڑا تھا انہوں نے لوگ سبا کا چناؤ لیکن انہیں کامیابی ہاتھ نہیں لگی اس کے بعد انہوں نے انہیس سو اکیانوے اور تیرانوے میں بھی لوگ پیدھان سبا کا چناؤ لڑا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے آخر میں انہوں نے انہیس سو انٹھانوے میں رامپور سیٹ سے لوگ سبا کا چناؤ لڑا اور وہ جیت کر صدن پہنچے اور اٹل بیہاری واجپے سرکار میں انہیں سوچنا ایوم پرسارن منترالے دیا گیا اس کے بعد لگا تار انہیں تین بار راجی سبا بھیجا گیا بھاجپا کی اور سے لیکن اس بار ایسا کیا ہوا کہ ان کا ٹکٹ کٹ گیا حالکہ مختار عباس نقوی ایک اثردار لیڈر کے طور پر انہیں دیکھا جاتا ہے بھاجپا میں اور وہ ایک مسلم چہرہ ہے بڑا مسلم چہرہ بھاجپا کا اگر ہم کہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی میں وہی ہے جو ہر سرکار میں انہیں کوئی نہ کوئی منترالے ملا ہے اور بڑے بڑے پدوں پر وہ رہیں بھاجپا میں فیلال کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے نیکسٹ نائی نیوز دھنیواز